پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، فرمودات، ارشادات اور احادیت کو معاشرے میں عام کرنے کے چھے بڑے فائدے ہیں نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال حکمت بڑے ہیں قرآن کہتا ہے وَيُوَلِّمُّهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ دوسرا یہ ہے کہ جو موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کسی کو نکی اور وہ جوامی القلیم ہے کہ آپ کا کلام جامع ترین ہوتا ہے تیسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول، فرمان اور ارشاد ہے وہ وحیِ الٰہ ہی ہوتا ہے وہ چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے خطہ سے پاک ہوتا ہے پانچوہ فائدہ یہ ہے کہ وہ برکات سے لبریز ہوتا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیئر اور احوال پڑھیں گے تو وہ برکات اس کی حاصل ہوں گی چھتا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تروتازگی آتی ہے لیکن نبی کی دعا ملتی ہے آپ کا فرمان ہے کہ جو شخص ہماری بات کو سنے اور آگے اسی طرح پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو تروتازہ رکھے تو لہٰذا اہل علم سے یہ گزارش ہے کہ حکیم آنا اقوال جو معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں دوسری شخصیات کے اقوال پیش کرتے ہیں انہیں چاہئے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال پیش کریں یہ چھے خصوصیات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقوال اور احادیت میں موجود ہیں کسی اور میں نہیں